بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بزنس ریسرچ میتھرڈ کا وہ ہے ریٹنگ سکیل اس سے پہلے جو ہمیں سکیل ریسرچ کے ڈسکس کیے تھے وہ ہمارے ریسرچ کے بیسک سکیلز تھے آج جو ہم ہے اس کس کریں گے وہ ہے ریٹنگ سکیل یہاں پہ جو ریٹنگ سکیلز ہوتے ہیں ان کا ان کا جو استعمال ہے یا ان کا جو یوز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جیسا ہم نے اوپر دیکھا کہ ہمارے پاس نومیڈل آرڈینل ریشو انڈ انٹرول سکیل ہے اور ہر سکیل کا جو فیچر یا اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے آج کے ہمارے یہ والے جو سکیل ہیں ان کا یوز بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے اور ان کے فیچر ان کے کریکٹرسٹکس بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے جو سکیل آ رہا ہے ہمارا ریٹنگ سکیل کے اوپر وہ ہے ٹکٹرنومیس سکیل کیا ہوتے ہے اس یوز تو الیسٹ آر یس اور نو آنسر ایز این اگزیمپل بلو نوٹڈ دائر نومینل سکیل اس یوز تو الیسٹر ریسپونس جو اس طرح کا ریسپونس ہوتا ہے کسی بھی کوشنیر کے اندر جس میں جواب آپ کو ہاں یا نہ بھی دینا پڑتا ہے وہ سکیل آپ کا ڈکٹرنومیس سکیل ہوتا ہے نیکس ون اس دے کٹیگری سکیل کی بات کر رہے کہتے ہیں کٹیگری سکیل یوز ملٹیپل آئیٹم تو ایلسٹ آ سنگل ریسپونس ایس پر دا فالنگ اگزامپل دیس آلسو یوز دا نومینل سکیل اب کٹیگریز میں کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے بسکلی کیا ہوتے ہیں کہ اپنے سکیل کے اندر پوچھے گے سوال کو یا کوشن کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے اب اس کے اندر جو ہے ونس اگین وہ فیچر کہتا ہے جی جو نومینل سکیل ہے اس کا بھی استعمال ہوتا ہے فور اگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ لندن میں آپ کہاں پہ رہتے ہیں ریسٹنسی سے نکلے تو وہ یہ کہتا ہے یسٹ ساؤتھ ویسٹ نارتھ یا پھر آؤٹسٹرکٹس کہتا ہے جی یہ اس نے کیا کی کر دیا جی لندن کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ آپ جناب مشرقی ہیں مغربی ہیں شمالی ہیں جنوبی ہیں کس ہیریہ سے آپ کا تعلق ہے تو کٹیگریز ہم لوگ بنا دیتے ہیں جیسے ہم کٹیگری بناتے ہیں کہ ٹاپ لیول کا مینجمنٹ مینجر ہے میڈل کا ہے لور کا ہے ٹیکنیکل سٹاف سے تعلق اس کا ہے تو یہ آرگنیزیشن کے در کیا ہوتا ہے جی جیسے لیولز میں کٹیگریز ہوتی ہیں نیکس ونیزدہ جو ہمارا تھرڈ سکیل آرہا جی اس میں وہ ہے ہمارا اس میں سمنٹک ڈیفرنشیل سکیل کی بات کر رہے ہیں اب سمنٹک ڈیفرنشیل سکیل کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اس یوز ٹو اسیس ریسپونس مطلب کہ سمنٹک ڈیفرنشیل سکیل یعنی سمنٹک کا جو تعلق ہوتا ہے نا یہ انسان کی سنس کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ انسان اگر سنتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس چیز کو کیسے پرسیف کرتا ہے اس کا کیا ریسپونس ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو سمنٹک ڈیفرنشیل سکیل ہے اس میں آہ جب بھی ہم کوئی کوئی پوچھتے ہیں یا ہم کوئی رکھتے ہیں تو اس کوئیسنیر کے طرح ہم نے کیا چیک کرنا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا ایٹیچوڈ یا اس کا بیہیگر کتنا چینج ہو رہا ہے فار ایزمپل میں ایک liver transplant دکھاتا ہوں کسی شخص کو تو اس advertisement کے اندر کیا ہوتا ہے ویسیکلی میں یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ اس کا response کیسے ٹھیک ہے تو یہ کیا اس کا response positive ہے یا اس کا response negative ہے میں آپ کے سامنے ایک example آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے وہ example دیکھنی ہے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور آپ نے جناب کیا کرنا جو اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے سو ایک سیکنڈ آپ ہونٹ کریں میں آپ کو کیا کرتا ہوں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں لیں جی یہ آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ نے جناب ویڈیو گوڑ سے دیکھنی ہے اس کے بعد میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں گا ٹھیک ہے جوس کیسا تھا فوٹبال پریکٹس موسیقی 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 یہ لو بھائی مٹھائی کھاو وہ مٹھائی نہیں ڈونٹ ہے تو چلدی سے ایک لے لو کیوں نہ ہم ایک شیئر کرے آن موسیقی 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 لینٹی سٹرنڈ یہ ایک میں نے ایڈ جو ہے آپ کو دکھائی ہے ابھی ٹھیک ہے تو آپ کو آواز پروپر آ رہی تھی کہ نہیں تھی آ رہی اس کی رائٹ تو اچھا آپ نے ایڈ دیکھی ہے تو میں اب آپ سے پوچھوں گا کہ بسیکلی ایڈ دیکھنے کے بعد آپ نے کیا فیل کی ہے اچھا فیل کی ہے کس پارے میں سر پوچھ رہے ہیں ابھی ابھی آپ نے ایڈ دیکھا ہے نا جی سر ایڈ دیکھنے کے میں ون پی ون پوچھتا ہوں آپ سے ایڈ دیکھنے کے بعد کہ ایموشنلی طور پر آپ نے کیا چیز ریالائز کی ہے کیا آپ ایموشنلی آپ کا جو بیہیوئر ہے وہ تھوڑا سا پوزیٹیوٹی کی طرف گیا ہے یا تھوڑا سا نیگٹیوٹی کی طرف گیا ہے ایڈ دیکھنے کے بعد آپ کو غصہ ہے یا آپ کو اچھا لگا ہے اچھا فیل ہو ایسا اچھا فیل ہو ہے رائٹ اسی طرح بیٹے ون پی ون میں سب سے پوچھوں گا مزفہ آپ نے فیل کیا کیا ہے اس میں اچھا فیل کیا ہے وہ اچھا تو فیل کیا لیکن فیل کیا کیا ہے جیسے مجھے کیا دینا چاہ رہا تھا جیسے کہ بچے کا جو پیاروں کی ماں کے لیے جی آمنا آپ بیٹے بتائیں سب مجھے تو خوشی ہویا اسے دیکھ کے آپ کو بس خوشی ہویا اور آپ میں کچھ اندازہ نہیں لگایا کہ ایس ایڈ کو دیکھنے کا یا چلانے کا مقصد کیا تھا سب پیار رائٹ اچھا میں بیٹے آپ تھوڑا سا بدا دیتا ہوں اس میں مارکٹنگ آہ کا بھی تھوڑا سا ٹچ ہے اگر آپ دیکھیں بلکل لاس میں تو اس نے ڈونٹ کا وہ ایڈ دی ہے کہ ڈیفرنٹ کلرز میں اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں ہمارے پاس ڈونٹ موجود ہیں اور وہ شیئر کر کے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی فیملی کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ بڑے گی سٹارٹ میں اس نے یہ بتایا کہ بچے کو ڈاپ کیا ہوئے اور وہ اپنی جو سیکنڈ مدر ہے اس سے اتنا وہ اٹیج نہیں ہوتا جتنا آپ نے وہ فست مدر کو مس کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح اس کو ایک ڈونٹ دیا جاتا ہے اور ڈونٹ جب وہ کھاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ یہ چیز کرتا ہے کہ نہیں واقعی اگر ہم یہ شیئر کر کے کھائیں گے تو ایک فیملی کی طرح ہم بے سکتے ہیں یہ بھی ہماری فیملی ہے تو یہ بسیقلی اسی طرح یہ ہمارا سمنٹک ڈیفرینشل سکیل ایک ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی سپیسیفک برینڈ کی جب ایڈویٹیز میں چلاتے ہیں تو پھر بعد میں ہم اس کا رسپونس چیک کرتے ہیں کہ اس کا رسپونس کیسا تھا خیر اس کے بعد نیکس من ازدہ ہمارے پاس آ رہا ہے جس میں نمیریکل نمیریکل سکیل کی بات کر رہا ہے کہتے ہیں نمیریکل سکیل is a similar to the semantic differential scale with the difference that the number on the five point or seven point scales are provided with the bipolar adjectives on the both ends as illustrated below this scale is also often treated as an interval scale although it is formally ordinal in nature وہ یہ کہتا ہے کہ نمیریکل سکیل کے اندر بسیقلی ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب ایک سوال پوچھا ہوتا ہے نا تو اس سوال کے رسپونس کو ہم نے نمیریکلی طور پر کچھ نمبرز دیے ہوتے ہیں جیسے one to seven تک ہم نے اس میں نمبرز دیے ہوئے ہیں تو اگر ہمارا جو جواب ہے جیسے تین دو یا ایک کی طرف آتا ہے تو اس کا ملوی ہے کہ ہم اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں اور اگر ہم چھے یا پانچ یا سات کوئی جواب دیتے ہیں تو اس کا ملوی یہ ہے کہ ہم اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس سکیل کو تھوڑا سا آرڈینل سکیل کی طرح مطلب اس کا ٹچ رکھا ہوا ہے بٹ اس میں کیا ہوتا ہے once again یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کتنے پرسنٹ یا کتنے نمبرز آپ نمبر کسی چیز سے خوش ہیں اور کتنے نمبر آپ کسی چیز سے نہ خوش ہیں آئیٹمائز ریٹنگ سکیل کی بات کر رہا ہے جی آئیٹمائز ریٹنگ سکیل میں کیا ہوتا ہے کہ کہتا ہے آفائیف اور سیون پوائنٹ سکیل بٹ illas رینگ ریٹنگ سکیل میں ہم نے جب کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے اپنے کوشنیر کے اندر تو اس کے اندر ہم نے میکسیمام نمبرز گیون کیا ہوتے ہیں جیسے ایک سوال میں نے پوچھا تو اس کا نمبر وان ٹو ٹری فور فائیف سے لیکھ فائیف تک اب نمبر ون کا مطلب اس میں کیا ہے کہ بہت اچھا ٹو کا مطلب ہے جی اتنا اچھا نہیں ہے تری کا مطلب یہ ہے نیوٹرل ہے فورت کا مطلب یہ ہے پسند آپ کر رہے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ بہت آپ اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں سوری ون کا مطلب یہ تھا کہ ویری ان لائکلی کہ آپ اتنا زیادہ اس کو پسند نہیں کرتے تو یہ بیسکلی کیا ہے آپ کا آئیٹم آئیز ریٹنگ سکیل جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی آئیٹمز کو نمبر دے رہے ہوتے ہیں اب اس میں آہ اگر آپ اس سکیل کے اندر بیلنس رکھیں گے پروپر جیسے یہ بیلنس ہے بالکل ایک دو تین چار پانچ اور ہر ایک کا مطلب ہے تو یہ پھر آپ کا بیلنس ریٹنگ سکیل ہوگا اگر بیلنس نہیں ہوگا یعنی کہ یہاں پہ مطلب ہے جی نمبر ون کا ویری ان لائکلی نمبر ٹو کا مطلب ہوتا ہے جی ویری لائکلی تو یہ پھر اس قسم کا جو سکیل اس کو ہم بولیں گے ان بیلنس ریٹنگ سکیل نیکس ون از دا لیکٹ سکیل ہے جی لیکٹ سکیل کہتا ہے جی اس اسکیل یہ دیفنیشن پیپر میں آئی ہوئی تھی اس ڈیزنگی نیٹڈ ٹو اگزیمن ہاو سٹرانگلی سبجیکٹس اگری اور ڈیزیگری ویڈا سٹیٹمنٹ آن آ فائف پوائنٹ سکیل ویڈا فالنگ اینکرز اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لیکٹ سکیل کے اندر بھی میکسیمم آپشنز گیون ہوتی ہیں کسی بھی سکیل کے بارے میں کہ اگر آپ ایک سکیل پوچھتے ہیں تو اس سکیل میں آپ نے میکسیمم آپشنز گیون کیا ہوتے ہیں ویسے نارمالی تو چار ہوتے ہیں لیکٹ کے اندر پانچ چھ سات آپشنز آپ نے رکھی ہوتی ہیں اور ہر آپشن کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ایسے ایٹم ایسے پر ایکسام پلو دس is more in the nature of an آرڈینل سکیل ونس اگین جی کہتا ہے جی اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ آرڈینل سکیل کی طرح اس کے فیچرز ہوتے ہیں جس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نمبر دے کے اپنے ٹوٹل پوائنٹ سے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں فور ایسے پل یہاں پہ ایک ٹائلٹ سوپ کی بات کر رہا ہے کہ اس سوپ کے جو فیچرز ہیں اس نے بتا دی ہیں جی فریکرنس ہے جیسے اس کی خوشبو کلر شیپ سائز ٹیکچر اینڈ ٹوٹل پوائنٹ یعنی ایک ٹائلٹ سوپ کے ٹوٹل نمبر جو ہیں یا ٹوٹل پوائنٹ سے ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں ہنڈرڈ میں سے آپ نے ان ڈیفرنٹ فیچرز کو کیا کرنا ہے نمبرز دینے ہیں جیسے فریکرنس کو آپ کتنے نمبر دیں گے ہنڈرڈ میں سے کلرز کو کتنے دیں گے شیپ کو کتنے دیں گے and textures of leather کو کتنے کلرز آپس کو پروائیٹ کریں گے next one is the steple skills کی بات کر رہا ہے کہتے ہیں this skill simultaneously both direction and intensity of the attitude toward the item under the study the characteristics of the interest is to the study is placed as the center with the numerical skills ranging say from plus three to minus three رائٹس میں steple scale کے اندر once again انسان کی attitude behavior میئر کیے جاتے ہیں کسی بھی advertisement کے response میں یا کسی بھی سوال کے response میں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے behavior کے جو intensity یا وہ کتنی ہے اب intensity کو میئر کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہوئے کہ یہاں پہ جناب ایک سے لے کے تین تک نمبر دے دی ہیں اگر minus میں وہ نمبر جا رہے ہیں تو intensity بڑی ہائی ہے جی لیکن negative sense میں لیکن اگر آپ plus کی طرف اوپر جا رہے ہیں ایک سے لے کے تین تک تو آپ کہیں جی intensity جناب آپ کی جو ہے اچھی ہے یا ٹھیک ہے یا ہائی ہے لیکن positive attitude کے ساتھ کسی بھی چیز کو لے کے next skill کی جو بات کر رہا اس کا نام ہے جی graphic rating scale graphic rating scale representations a graphical representation help the responded to indicate on the scale their answers to a particular question by placing a mark at the appropriate point on the line as in the following examples this is an audience scale through the following example might take it looks like an interval scale اب graphic rating scale جیسے strengths اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ emojis use ہوتے ہیں یعنی whatsapp messages کے اندر تو sad کچھ images ہوتے ہیں کچھ you know خوشی والے ہوتے ہیں کچھ blessed والے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں کچھ aggressive ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اپنے scales کے اندر graphical representation اس کی کی ہوتی ہے کہ آپ different graphics کا استعمال کرتے ہیں میں اس میں example دوں گا کہ different emojis کا استعمال آپ کریں گے کہ اگر آپ نے ایک question پوچھا ہے تو آپ جناب اس question کے اس graphics کو لگا دیں اگر تو آپ بہت زیادہ خوش ہیں یا بہت excellent وہ point ہے تو آپ smiley face وہاں پہ رکھیں گے اگر تو وہ جناب center والا ہے تو پھر آپ neutral face رکھیں گے اگر اگر بہت برا ہے تو پھر آپ جناب وہ سخت یا غصے والا فیز اس کے سامنے صاحب جناب پہچیں گے گے کہتا ہے کہ یہ جو سکیل ہے بیسیکلی اس کو فیس سکیلز بھی کہتے ہیں جس کے اندر آپ گرافکس کا استعمال کر کے اپنا ایکیوریٹ جو ریسپانڈ ہوتا ہے ریسپانس ہوتا ہے وہ کور کر سکتے ہیں دیکھیں پیٹے اگر آپ کسی بندے کو پوچھیں گے نا کہ ہاں جی آپ کو کتنے پرسنٹ غصہ جڑا ہوئے تو یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ مجھے ساٹھ پرسنٹ ہے یا ستر یا اسی پرسنٹ ہے جب تک آپ کا اس سے واسطہ نہیں پڑتا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کا اس ٹائم ایٹیچوٹ کیسے ہے تو جب آپ اس سے ملیں گے آپ اس سے گفتگو کریں گے اکثر مارکیٹنگ کے لیے کچھ لوگ باہر جاتے ہیں تو جب وہ اگلے بندے سے بات کرتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ کس سیکلوجیکل کنڈیشن میں بیٹھا ہوئے کیا اس سے بات کرنا مناسب ہوگی یا صرف سلام لے کے آپ چلے جائیں یا آپ پانچ دس منٹ اس کے لے کے اس کو اپنی چیز یا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی چیز خریدنے کے لیے تیار بھی ہو جائے اس کے بعد کی بات کر رہا ہے جی کنسیس سکیلس بیسیکلی کنسیس ایک وہ ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے اکثر ہماری ٹیکنیکل ٹاک کے اندر اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا کنسیس کی بیس کے اوپر آپ بات کریں کنسیس کیا ہوتا ہے جی آپ نے ایک جگہ ریسرچ کی ہوتی ہے وہاں سے آپ نے ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے بعد کچھ انٹرپریٹ کیا ہوتا ہے ڈیٹا آپ کے پاس ایک جواب موجود ہوتا ہے یعنی ایک دلیل موجود ہوتی ہے ثبوتوں کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کنسیس سکیل کے اندر کیا کرتے ہیں کہتا ہے سچا کنسیس سکیلس ایز ڈیویلپ آفٹر دا سیلیکٹڈ آئیٹمز سیلیکٹڈ آئیٹمز یعنی کچھ آئیٹمز یا کچھ ایسے یہ کہہ لیں کہ سبجیکٹس آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی ویلیڈیٹی اور ریلیابیلیٹی آپ نے چیک کی ہوتی ہے ویلیڈیٹی اور ریلیابیلیٹی پیچھے ہم نے پڑا ہوگا ہے نیکس بھی آئے گا تو ویلیڈیٹی بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جو بھی سکیل آپ کسی بھی جگہ پر یوز کر رہے ہیں ویلیڈیٹی کہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے یعنی صحیح چیز آپ استعمال کر رہے ہیں یعنی اگر آپ نے کسی کا بخار چیک کرنا ہے تو آپ تھرما میٹر کے ثروب بخار چیک کر رہے ہیں یا جناب تولیہ رکھ کے اس کے بخار چیک کر رہے ہیں تو بیسیکلی جو تھرما میٹر ہے وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ نے کسی کا تنپریچر چیک کرنا ہے اور ریلیابیلیٹی کیا ہے کہ بھئی وہ تھرما میٹر جو ابھی ایک بندے کا بخار چیک کر رہے ہیں کیا پانچ سال بعد یا دس سال بعد اس کی پرفارمس ویسی رہے گی کہ کیا دس سال بعد بھی اگر ہم ایک بندے کا بخار چیک کریں تو کیا اس کے اندر یہ کیا اسے کہتے ہیں ویرییشنز تو نہیں آئیں گی یہ ہوتی ہے بیسیکلی ریلیابیلیٹی اکثر آپ ٹی وی میں ایڈ دیکھتے ہیں کہ ڈالرز لیا کیونکہ یہ تو ریلائیبل ہے کہ یعنی ابھی جس ٹیمپریچر پہ وہ برف جمع رہا ہے وہی فریج دسال بعد بھی اسی ٹیمپریچر پہ برف جمعے گی انس اس میں کوئی اگر ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہیں آ جاتا اس کے بعد وہ کہتا ہے ادھر سکیلز کی بات کر رہے جی ادھر سکیلز ہم دیکھ رہتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے دیئے ہوئے پیر کمپیریزن سکیل جی اسکیل is used when among as a small number of object respond respondents are asked to choose the between two object at a time یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے سوال جب پوچھا جاتا ہے آپ کہتے ہیں جی آپ بتا دیں سب سے خوبصورت شہر کونس ہے آپ کوئی سے دو شہروں کے نام بتا دیں اب بسیکلی خوبصورت اگر آپ نے کہنا ہے تو خوبصورت تو پھر ایک چیز کو آپ لیں گے لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں چاہی آپ نے کیا کرنا چاہی آپ نے کوئی سے دو خوبصورت شہروں کے نام بتا دیں تو پھر آپ سوچ کے سمجھ کے بتائیں گے کہ ہر شہر کی جو خوبصورتی ہے اس کا میعار ذرا مختلف ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ اس نے خوبصورتی کا میعار رکھا کیا ہوا ہے اس کے بعد next one is the rank object relative to one another among the alternative provided this is easier for the responded particularly if the numbers of the choices of to be drank is limited in اب اس میں ranking basically آپ نے کیا ہوتی ہے پیچھے آپ نے ranking scale پڑا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک object ہوتا ہے اس object کا آپ نے rank کرنا ہوتا ہے کہ اس object کے different characteristics ہیں اور ہر characteristics کو آپ کیا rank کریں گے کونسی چیز پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے پھر دوسرے نمبر پہ کیا چیز رکھیں گے اس کی تیسرے نمبر پہ اسے ایک بندہ آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں سر اس کی پہلے نمبر پہ آپ جناب dressing رکھیں دوسری نمبر پہ آپ اس کی communication رکھیں تیسرے نمبر پہ آپ اس کا knowledge رکھیں چوتھے نمبر پہ آپ اس کا behavior رکھیں یعنی یہ میں ایک example آپ کو دے رہا ہوں تو forced choices کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے rank بڑے limited چیزوں کو کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو دیکھتے ہوئے ذرا ہسانی ہو جاتی ہے comparative skills کی بات کر رہے جی is provided a benchmark of a point of the references to assets attitude towards the current object event or situations under study once again یہ skill جو ہے کسی ایک situation کو دوسری situation کے ساتھ comparison کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ benchmarking ہوتی ہے benchmarking بسیکلی موبائل کے اندر بھی ایک feature ہوتا ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس موبائل کے points کتنے ہیں پھر آپ وہی benchmark دوسرے موبائل میں چیک کر دیں آپ کو اس کے points پتا چل جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہر موبائل کے features ذرا different ہوتے ہیں اس کی performance ذرا different ہوتی ہے تو آپ comparative skills کے تھوڑا کیا کرتے ہیں ہر situation یا ہر subject کا benchmark نکالتے ہیں کہ اس کے کتنے points ہیں کتنے points اس کے نہیں ہیں اب یہاں پہ آکے ہمارا جو ہے وہ کسن complete ہو رہا ہے آپ internationally جو اس کی dimensions ہیں ایک دفعہ ضرور پڑے تاکہ آپ کی یہ چیزیں جو ہے وہ clear ہو جائے so thank you so much for watching جی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے انتر ہم goodness of the mayor کو پڑیں گے اور اگر آپ نے کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو رول پوچھیں کمنٹ سیکشن میں باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری اگلے لیکچر میں ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی